عزیز طلبہ طالبہ دوستوں ساتھ یوں امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریاں سیکھوں گے اور خاص کر میں دعا کرتا ہے خدا بند کریم آپ کو صحت و تندرسی اور عمر کی اترازی عطا کریں تو جیسا کہ ہم جاتا ہے کہ اہم اردو اور بی ایس اردو کی جو طلبہ طالبہ تک خاص کا سلیبس کے حوالے سے پریشان ہیں اور خاص کا جو علامہ اقبال کا جو خصوصی متعلق اس کے حوالے سے ہیں آج اس میں سے ہم ایک جو ٹاپک ہے ایک موضوع اس پر بات کریں گے جس کا انتہائی دلچسپ موضوع ہمارے لیے نہیت اہمیت کا حمل بھی ہے اور اقبال کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے اعتبار سے اقبال کی شخصیت کو جاننے کے اعتبار سے وہ اپنی پہچان آتی ہے یعنی مجموعی تو پر دیکھیں ہمارا جو آج کا موضوع وہ اقبال بحیثت فلسفی شاعر ہے اکثر اوقات طلبہ طلبات کا شکوا ہے وہ پریشان ہے ان کے جو سوالات ہیں وہ مجھے تک پہنچے ہیں ان کا بیان کرنا ہے کہ اس کو کس طرح ایکسپینٹ کیا جا سکتا ہے کیا واقعی علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر ہے فلسفی پہلے ہے یا شاعر پہلے ہے ہم ان چیزوں کو بقاعدہ طور پر آج مل کر جاننے کی کوشش بھی کریں گے تو لہذا مجموعی طور پر ہمارا جو آج کا موضوع اقبال بحیثت فلسفی شاعر ہے ہم اس کے پاس منظر کو اس کی اہمیت کو آج مل کر جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی علامہ اقبال فلسفی شاعر ہے اس کی حیثیت ایک فلسفی شاعر کے طور پر ہے بھی یا نہیں بھی کیا وہ فلسفی پہلے ہے یا شاعر پہلے ہے ہم ان کو باریک بینی کے ساتھ متعلق کرنے کی آج کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ واقعی اس میں حقیقت کا پہچان یا انصر وہ کیا ہے بعض اوقات اس کے حوالے سے بعض نقادوں کا کہنا ہے کہ اقبال پہلے فلسفی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شاعر پہلے ہم اس دونوں چیزوں کا مطالعہ باہر سے تے اقبال فلسفی شاعر کرنے کی کوشش بھی کریں گے اگر جانے پہلے نفر بار کرے تو بعض نقاد اقبال کو فلسفی شاعر قرار دیتی ہیں یعنی ان سے مراد جو نقاد اس کو یعنی اقبال کو فلسفی شاعر قرار دیتی ہیں ان کی مراد کہا کہ اقبال پہلے فلسفی ہے اور شاعر بعد میں ہے کیونکہ اس کی وجہ ان کا جو کلام ہے یعنی وہ فلسفی کی مشغافیوں میں سے ایک پہچان کرواتہ دکھائی دیتے ہیں یعنی ان کا جو کلام ہے علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ فلسفی کے طور پر پہلے جانتے ہیں اور شاعر بعد میں جانتے ہیں ان نقادوں کا نظریہ یہ والا ہے اب یعنی ان سے مراد اب مزید بات کریں کہ انہوں نے فلسفہ میں ڈگری بھی حاصل کی ہے یہ تو سبھی طور پر واقع پر جب ان کا تعرف دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا فلسفہ میں ڈگری بھی حاصل کی ہے ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری بھی کیا ہے وہ اسی حوالے سے دیکھیں پھر فلسفہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ خودی کے حوالے سے اس کی جو تشریح ہے اس کی جو ایکسپلینیشن ہے اس کی جو وضاحت ہے وہ پھر فلسفہ خودی کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے آتی دکھائی دیتی ہے یعنی ان کی شائری کے اندر دیکھیں تو ان نقادوں کی نظریہ کے مطابق پہلے وہ فلسفی ہیں اور بعد میں شائر ہیں اب ان چیزوں کا ہم نے دیکھا کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ وہ فلسفی ہیں بعد میں شائر ہیں کیوں ایک تو ان کے جو وجوہات انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے انہوں نے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی ہے ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اور پھر فلسفہ خودی بھی کہا ہے وہ بیان کیا ہے اس کی تشریف بیان کیا ہے اب ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے ان نقادوں کے بقول پہلے وہ فلسفی ہیں اور شائر بعد میں ہیں پھر اگر مزید ان کی شائری کا مطالعہ کریں ان کی شائری کو باریک بینی قصہ یا گہرے کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں تو انہوں نے کہا کہ دو فلسفے اپنی شائری کے اندر بیان کے ایک فلسفہ مغرب کے حوارے سے ہے اور ایک ہے وہ مشرق کے حوارے سے ہے یعنی یہ دونوں فلسفے کے برامت ہوتے دکھائی دیتے ہیں یعنی فلسفہ مغرب بھی اور فلسفہ مشرق بھی ہم شائریں مشرق بھی ان کو قرار دیتے ہیں ان کو شائریں مشرق کیوں کہتے ہیں وہ فلسفہ مشرق کے حوارے سے وہ چیز بیان کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پھر دوسرا مغرب کے حوارے سے جب وہ مغرب میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں بھی تحضیم و تبدن کا وہ متعلیہ کرتے ہیں یہ دونوں فلسوے کے اہم یہ ہمیں نظر آتے دیکھتے ہیں مغربی اعتبار سے بھی اور مشرقی اعتبار سے بھی لہذا ان نقادوں کے نظریہ کے مطابق پہلے وہ فلسوی قرار پاتے دکھائی دیتے ہیں یعنی فلسوی ہونے کے ناتے اگر مزید ہم ان کی جو تحریری ہیں ان کی جو کلام ہے متعلیہ کرنے کو جو کہے فلسوی ہونے کے ناتے ان کی جو ایک کتاب ہے رہنی ان کی جو کتاب ہمارے سامنے آتی ہے یعنی ریکنسیشن آف ریلیجز تھارٹ ان اسلام یہ ان کی جو تحریر ہے یہ ان کی جو کتاب ہے یہ فلسوی ہونے کے ناتے اس بات کی تضیح کرتی ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو نقاد ان کو پہلے فلسوی کرا دیتے ہیں یہ اس کی پہچان اور ان کی اس نظریہ کی وضاہ کرتی دکھائی دیتی بھی ہے اب زمانے کے تباہ سے باہ کریں تو علامہ اکبال کی جو کلام کے ادر ہمیں زمانے کے حوارے سے بات کرتے تو ہمیں پہلے وہ شاعر قرار پاتے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ فلسوی کے اعتبار سے دیکھیں جب ان کی شاعری کی ادوار کو ہم مطلب حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یعنی ابتدار سے انیس سو پانچ تک انیس سو پانچ سے انیس سو آٹھ تک انیس سو آٹھ سے انیس سو اٹھارہ پھر ان کی تاخیات یعنی مرتے دم تک ہم ان کی شاعری کر دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ان کے ہندوستانی رنگ دکھائی دیتے ہیں جو کس شاعر ہونے کے ناتے اس بات کی وضاہ کرتے ہیں یعنی اب زمانے کے حوارے سے بات کریں تو پہلے وہ شاعر ہے اور فلسفی بعد میں ہے کچھ پہلے نمبر پہ ہم نے بات کی ہے ان نقادوں کی رائے کی صورت میں کہ جو پہلے فلسفی قرار دیتے ہیں اور بعد میں شاعر کرا دیتے ہیں یعنی وہ پوائنٹ کے ہیں فلسفی کے ڈگری بھی حاصل کی ہے پھر فلسفی خودی کے اعتبار سے بھی دیکھ لیا اور پھر مشرق اور مغرب کا حوالہ بھی دیکھ لیا اور پھر فلسفی ہونے کے ناتے ان کی جو کتاب ریکنسیشن آف ریلیجس تھارٹ ان اسلام ان پوائنٹ کی صورت میں ان نقاد کی صورت میں ان نقادوں نے کیا کیا علامہ اقبال کو پہلے کہا ہے وہ فلسفی قرار دی ہے اور شاعر بعد میں قرار دی دی ہے اب ایک چیز ہمارا حسابہ کمپیٹ ہو جگا اب زمانے کے اعتبار سے دیکھیں زمانے کے اعتبار سے بات کریں تو علامہ اقبال پہلے شاعر ہے اور پھر فلسفی ہے اب سوار یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پہلے شاعر کس طرح ہے اور فلسفی بعد میں کس طرح ہے ہم ان چیزوں کا متعلق مزید کرنے کوشش کریں گے یعنی ان کی جو شاعری ہے ابتدائی دور کی دیکھیں یورپ جانے سے قبر کی بات دیکھیں تو ان کی جو ابتدائی شاعری کیا ہے وہ دور شاعری پر محیط دکھائی دیتی ہے یعنی ان کے اندر مقامی رنگ مقامی جو روپ ہے مقامی جو کلچر ہے ثقافت ہے جو شاعر ہونے کے ناتے ہونی چاہیں گے وہ چیز کے ہمیں ان پر ملتی دکھائی دیتی ہے لہٰذا دوسرے اعتبار پر دیکھیں جو نکال کہتے ہیں کہ وہ پہلے شاعر اس حوالے سے بھی دوسرے پاتا ہے اور میرے نظریہ کے مطابق بھی جو میں بیان کرنے کو شکر ہوں جو میں نے ابزرو کیا ہے جو میں نے اس چیز کا مشہدہ کیا علامہ اکبار پہلے شاعر ہیں پھر فلسفی ہیں یعنی پہلے شاعری شروع کیا ہے اور پھر جو فلسفی والا کام کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے علامہ اکبار کی اگر شاعری کا مطالعہ کا ہے تو ہمیں افتدائی دور میں دیکھیں افتدائی سے اندیس سو پانچ تک دیکھیں تو ہمارے پاس ان کی شاعری کے اندر ہندوستان کا کلچر ہے ثقافت ہے اس کے رنگ روپ دکھائی دیتا ہے ہم دیکھیں سارے جہاں سے ہچا ہندوستان ہمارا ہم بلگلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا اب یہ کہہ یہ مقامی رنگ و روپ ہے جو ایک شاعر ہونے کناتے دکھائی دیتا ہے اس کے بعد علامہ اکبار فلسفی والا کام شروع کرتے دکھائی دیتے ہیں تو لہٰذا یہ چیز ثابت ہوتے ہیں علامہ اکبار پہلے شاعر ہیں اور فلسفی بعد میں ہیں اب مزید آگے چلکا ہم ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے بات کو بیان کرنے کی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اقبال بطور شاعر اور اقبال بطور فلسفی ہم ان چیزوں کو اب مزید الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بہ آسانی طریقے کے ساتھ جان سکے اقبال بطور فلسفی پہلے ہیں یا اقبال بطور شاعر پہلے ہیں اب ہم پہلے نمبر پر بات کریں گے اقبال بطور شاعر کے اعتبار سے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب علامہ اقبال کی کلام کے عدوار کو مختلف حصہ میں تقسیم کرتے ہیں تو پہلے دور کے اندر ہمیں ابتدائی رنگ بطول شاعر نظر آتا ہے اب شاعر نظر کے آتا ہے جب ہم کلام کا مطالعہ کرتے ہیں علامہ اقبال کے کلام میں شاعری محاصرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ انگند طریقے سے میرے اور آپ کے سامنے دکھائی دیتے ہیں ان کے کلام کے اندر میں شاعرانہ انداز سب سے پہلے دکھائی دیتا ہے دوسرے نمبر پر بات کریں بطول شاعر کے ان کے ہمیں تشبیحات وہ انگند دکھائی دیتی ہے جو کہ ان کے کلام کے اندر موجود اور اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی علامہ اقبال پہلے شاعر ہیں فلسفی باز میں ہیں تیسرے نمبر پر مزید اگر بات کرتے ہیں اس طارات کی جو بچھاڑ ہے وہ ہمیں بے شمار طریقوں کے ساتھ ان کے کلام کے اندر ملتی ہے ان کے کلام کے اندر دکھائی دیتی ہے جو کہ پہلے نمبر کو ان کے شاعر ہونے کی نشانی ہمیں دکھاتی نظر آتی ہے پھر رمض و اماء کی بات کریں یا رمض و کنائیہ کی بات کریں تو علامہ اقبال کے شاعری مہمیں یہ چیز واضح انداز میں دکھائی دیتی ہے جو کہ ان کے شاعر ہونے کی نشانی اور تصدیق بھی کرتی دکھائی دیتی ہے پھر علم عروض کے حوالے سے بات کریں تو علم عروض کی جو پابندی ہے یعنی ان بہروں کا جو استعمال ہے وہ بہر رمر کے حوالے سے بہل رجت کے حوالے سے ہے کسی بھی اعتبار سے بات کریں تو ہمیں ان چیزوں کی جو پابندی ہے علامہ اقبال کے کلام میں انتائی خودصورت طریقے سے ملتی ہے اور اقبال ان کی پابندی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی اقبال پہلے شاعر ہیں اور فلسفی بعد میں ہے پھر ترنم کے حوالے سے بات کریں موسیقیت کے حوالے سے بات کریں سوتیات کے حوالے سے بات کریں ان تمام اناثر کا متعلیہ کریں تو ہمیں اس بات کی تصدیق ملتی کہ واقعی علامہ اقبال کے کلام کے اندر ان اناثر کی موجودگی وہ ہے اور اسی حوالے سے علامہ اقبال بطور شاعر پہلے نمبر ہمارے پاس آتے ہیں جب ان باتوں کو ہم تذکرہ کرتے ہیں جب ان باتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو فلسفہ دور ہوتا دکھائی دیتا ہے اور شاعر پہلے نمبر پہ آتے دکھائی دیتے ہیں جو کہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اس بات کا ثبوت فرام کرتے ہیں کہ واقعی علامہ اقبال بطور شاعر پہلے نمبر پہ ہیں اور فلسفی بات کے اندر ہیں اگر ان کی نظم حمالہ کا متعلیہ کریں ان کی نظم شکوہ کا متعلیہ کریں جواب شکوہ کا متعلیہ کریں حضر راہ کا متعلیہ کریں اگر ان کے لبا مزید بات کریں تو یہ ان علامتوں سے بڑی بڑی ہیں جو ابھی ہم نے تذکرہ کیا وہ استرات کے حوالے سے ہے وہ رمز و کنایا کے حوالے سے ہے وہ علمِ عروض کی پابندی کے حوالے سے ہے وہ ترنم یا موسیقیت کے حوالے سے ہے یا تشبیحات و استرات کے حوالے سے ہے یہ تمام نظمیں ہمیں اس بات کا ثبوت فرام کرتے ہیں کہ واقعی علامہ اقبال پہلے شاعر ہیں اور فلسفی بات میں ہیں اب بطور فلسفی بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال بطور فلسفی وہ کس لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں اور بعد میں یہ کس لحاظ سے اس بات کی تذکر کرتے ہیں اگر فلسفہ کی بات کریں اس نے بیان کیا تھا وہ ایک نہیتی پیچیدہ اور خوشک مضمون بھی ہے یعنی فلسفی جو مضمون ہے وہ نہیتی باریک بینی اور خوشک تر مضمون ہے اگر فلسفہ کی باقی ہے فلسفہ کا تعلق بحث و مباسے سے ہے اور فلسفہ کیا ہے یہ بحث و مباسے کا دوسرا نام بھی ہے یعنی فلسفہ میں کہہے علامتوں کو رمز و امان کو استعمال نہیں کیا جاتے بلکہ وہاں پہ بحث کے ساتھ بات کی جاتی ہے وہاں پہ عقل کے ساتھ بات کی جاتی ہے عقل کی قصورتی کو پر کھا جاتا ہے اور عقل کی قصورتی کے بنا پر کیا ہے وہ فلسفہ کو مزید پنڈے کی کوشی بھی کی جاتی ہے اور سمجھنے کی کوشی بھی کی جاتی ہے یعنی فلسفہ کے اندر بحروں کی پابندی نہیں ہے جبکہ شاعری کے اندر کے ان چیزوں کا مطالعہ بڑی بڑی کبینی کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے یعنی فلسفہ میں علامتوں کا تصور نہیں ہے جیسے اقبال نے کپڑے کلام کے اندر یعنی علامتوں کا استعمال کیا وہ علامت کیا ہے بطور شاہین کے بھی ہے وہ علامت کیا خون جگر کے اعتبار سے بھی ہے وہ علامت کیا ہے مرد مومن کی اعتبار سے بھی ہے وہ کیا ہے وہ شاہین کی اعتبار سے بھی علامت استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کا کلام کا مطالعہ کا تو ہمارے پاس شاہین کے بعد بچہ کی لالہ کی پروانہ کا جو علامتیں وہ استعمال کرتے دکھائی دیتی ہیں جو کہ اس بات کی وضاہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال پہلے شائر ہیں اور فلسفی بعد میں ہیں اگرچہ انہوں نے فلسفہ میں ڈگری حاصل کی ہے اگرچہ انہوں نے فلسفہ خودی بیان کیا ہے لیکن فلسفہ خودی کے تباہ سے دیکھیں علامہ اقبال کی شائری کے ادوار کا متعلیہ کریں علامہ اقبال کے کلام کا متعلیہ کریں تو سب سے پہلے ماہ پر وہ شائر نظر آتے ہیں اور فلسفی بعد میں نظر آتے ہیں اب چند اشار یہاں پہ بطور مثال دیکھیں گے اب چند اشار ان کے کلامے سے لیں گے بطور ثبوت کہ وہ کس طرح علامہ اقبال کی شائری کو وہ تصدیق کرتے ہیں بطور شائر کے اعتبار سے بھی اور فلسفی بات کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں اب ان دو ایک اشار کا مطالعہ کریں گے بطور ثبوت دیکھیں گے کہ واقعی ان چیزوں سے اس بات کی تصدیق ہوتی دکھائی دیتی بھی ہے اب پہلا شعر ہمارے پاس آتا ہے علامہ اقبال کا بیان کرنا ہے کہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ اب اس شعر کے اندر دیکھیں تو ہم نے جیسے پہلے باقی ہے کہ علامتوں کا استعمال کیا ہے اب یہاں پہ کہہے اس نے آشیانہ جو شاہین کا ہے شاہین بطور علامت استعمال کی ہے جو کہ ان کے پہلے شائر ہونے کی تصدیق کرتے ہیں دکھائی دیتے ہیں اور فلسفی بعد میں اب دوسرے نمبر پہ مزید اگر مطالعہ کریں ان کے کلام کا تو ہمارے پاس مزید شعر مثال آتا ہے کہ جگنوں کی روشنی ہے جگنوں کی روشنی ہے کا آشیانہ چمن سے جگنوں کی روشنی ہے کا شانہ چمن سے پروانے کی تپش دی جگنوں کو روشنی دی اب اس میں دیکھیں پروانہ اور جگنوں بطور مثال ہمارے پاس آتی ہے جو کہ اس بات کی تصدیق اور وضاحت کرتی ہے کہ واقع علامت قبال پہلے شائر ہیں اور فلسپی بعد میں ہیں اب تیسرے نمبر پہ مزید مطالعہ کریں تو ہمیں ایک مزید ان کا جشیر بطور مثال آتا ہے جو کہ ان کے پہلے شائر انہیں کی تصدیق کرتا دکھائی دیتا ہے یعنی علامہ قبال کا بیان کرنا ہے رنگ ہو یا خشت رنگ ہو یا خشت ہو سنگ چنگ ہو یا خرف ہو سوت موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود اب یہاں پہ خون جگر بطور مثال اس بات کی علامت ہے کہ وہ بطور شائر پہلے ہیں اور فلسپی بعد میں ہیں آگے مزید مطالعہ کریں تو ہمیرے پاس آتی مثال ان کی کلام میں سے کہ فضاء نیلی نیلی ہوا میں سرور ہے فضاء نیلی نیلی ہوا میں سرور ہے ٹھہرے نہیں آشیاں میں ظہور ہے اب یہاں پہ مثال دیکھیں تو یہ بھی ہمیں اس بات کی تذہر کرتی ہے کہ علامہ اقبال واقعی بطور شائر پہلے ہیں اور فلسپی بعد میں ہیں اب ان مثالوں سے ہمیں اس بات کی تذہر کرتی ہے ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ علامہ اقبال پہلے شائر ہیں اور فلسپی بعد میں ہیں جو ان کے کلام سے ان کے کلام کے مطالعے سے ہمیں اس بات کی تذہر کرتی ہیں آج ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ علامہ اقبال واقعی پہلے شائر ہیں اور فلسپی بعد میں ہیں جو کہ ان کا کلام اس بات کی وضاحت کرتا دکھائی دیتا ہے اور آج میں نے اور آپ نے مل کر اس بات کی تحضیق ان کے کلام سے جان لی اور پہچان لی بھی ہے عزیز طلبہ طالبات مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے کسی بات کی سمجھ نہیں ہے کسی لفظ کی جو بولا گیا ہے جو پڑا گیا اس کی سمجھ نہیں ہے آپ کمیٹس بوقت میں کمیٹس کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک و شیر بھی کر سکتے ہیں اور اپنی قیمتی رہ سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں